اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کی ویڈیو میں ہم ایم ایس ورڈ کو سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہوم ٹیاب ہے اس میں ہم یہاں پر کیلبری بوڈی لکھا ہوئی ہے اسے ہم پاؤن سٹائلز کہتے ہیں یہاں پر آپ کوئی بھی اپنی ہائیڈنگ دے دیں ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے کیلبری بوڈی ہے یہاں پر آپ جو بھی یہاں پر فاؤن سٹائل سیلیکٹ کریں وہ آپ کا یہاں پر لگ جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس کافی زیادہ فاؤن سٹائل یہاں پر بڑے ہوئے ہیں ٹائم نیو رومن یہ میں سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو یہ ساتھ والٹیاب ہے ہمارے پاس اس کا فاؤن سائز ہے ٹھیک ہے فاؤن سائز کے یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہمارے پاس مخلق فاؤن سائز آ جاتے ہیں یہاں سے فاؤن سائز کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کیپیٹل میں اے لکھا ہوا ہے یہاں پر اس کے اوپر پریس کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے فاؤن سائز کو انکریز کر دیتا ہے اور ساتھ جو سمال میں اے لکھا ہوا ہے یعنی پیچھے کر کے تھوڑا سا اس کے اوپر پریس کریں گے تو یہ ہمارے فانس سائز کو کم کر دے گا ایسے ٹھیک ہے اب اس کے نیچے یہ بی لکھا ہو بی کا مطلب یہاں پر ہے بولڈ یعنی کہ اس کی شارٹ کٹ کی جو ہے وہ کنٹرول پلس بی ہے اگر ہم کنٹرول پلس بی کو پریس کرتے ہیں تو یہ بولڈ ہو جائے گا یا یہاں صحیح آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ ہمارے پاس بولڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوبارہ پریس کریں گے تو اس کا بولڈ ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے آئی یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اٹیلیک اس کی شارٹ کٹ کیز کیا ہے کنٹرول پلس آئی اس کے اوپر ہم کنٹرول پلس آئی کرتے ہیں تو یہ اٹیلیک ہو جائے گا اور یہاں پر دوبارہ کلک کریں گے تو اس کی اٹیلیک جو ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جو ہمارے پاس یو لکھا ہوئے اور اس کا مطلب ہوتا ہے انڈر لائن کنٹرول پلس یو اس کی شارٹ کٹ کیز ہے کنٹرول پلس یو یہ اس کے ذریعے ہمارے پاس ایک لائن اس کے نیچے لگ جاتی ہے انڈر لائن اگر ہمیں ایک سے زائد یا اس سے ڈیفرنٹ جو ہے وہ انڈر لائن چاہیے تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ جو ایرو کا نشان ہے اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پر اس کو سلیکٹ کر لیں گے سلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے نیچے ہمارے پاس انڈر لائن لگ چکی ہے اور اس کے بعد اسی میں ہوم ٹیپ میں سیکنڈ ہوتا ہے ہمارے پاس پیرا گراف پیرا گراف میں ہمارے پاس یہ آلائنمنٹ ہے یہ لیفٹ آلائنمنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ سنٹر اس کے اوپر کلک کیا ہے تو یہ ہمارا جو بھی ہیڈنگ ہے یہ ٹیکسٹ ہے وہ ہمارے سنٹر میں آجائے گے لیفٹ کے اوپر کلک کریں گے لیفٹ میں چلا جائے گا رائٹ کے اوپر کلک کریں گے تو رائٹ میں آجائے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں انٹر انٹر کرنے کے بعد اگر یہ تو ہماری ہیڈنگ کا تھا ہم نے دوبارہ اس کو ڈیفالٹ میں لے کے آنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے انڈرلائن یہاں سے ختم کر دیں گے یہاں پر اس کا سائی جو ہے آپ نے رکھنا ہو اپنے ٹیکسٹ کا یہ پیراگراف کو وہ سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ لیپ سائیڈ پہ کر دیں گے اب ساتھ ہی میں آپ کو یہاں پر ہوم ٹائپ آج میں آپ کو کلیر کروا دیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس یہ سٹرائک تھرو ہے ٹھیک ہے اس کا کیا کام ہے یہاں پر یہ دیکھیں کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ون ہنڈرڈ ٹھیک ہے ون ہنڈرڈ کو میں سلیکٹ کروں گا اس کے اوپر میں یہ ایسے کلک کر دوں گا یعنی کہ یہ کسی بھی لفظ کو کراس کرنے کے لئے یعنی لکھنے کے بعد کراس کرنے کے لئے ہم اس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ کلک کروں گا تو یہ کراس ختم ہو جائے گا اب اس کے بعد نیچے ایک اور چیز سب سکرپٹ اس کا آپ نے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے پڑھا ہو کمیسٹری میں فارمولی وارٹر کا فارمولی ایسٹو او یعنی یہاں پر ہم میں لکھ دیتا ہوں ایسٹو او ایسٹو او اور ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں سی سکس ایسٹو او او سکس ٹھیک ہے اب یہاں پر ایسٹو او اس کو نیچے بیس میں لے کر Hour تو یہاں پر ہم کلک کریں گے تو یہ نیچے ہمارے پاس ایسٹو کا فارمولی بن جائے گا اسی طریقے سے یہ سی سکس ایسٹو وال اینڈ او سکس تو یہ ہمارے پاس نیچے فارمولی او 원 میں آ جائیں گے اور اس کے بعد یہ بھی سا سپسٹو یہ سپر سکرپٹ ہے یہ سبسکرپٹ ہی یہ سوپر سکریپٹ اس میں کیا ہوگا یہ بیس میں آیا تھا تو وہ پاور میں چلا جائے گا یعنی کہ ٹین کی پاور یہاں پر میں نائن لگانا چاہتا ہوں تو یہاں پر اس کو نائن کو سیلیکٹ کروں گا اور یہ اس کی پاور میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم نے سیمپل کسی ٹیکسٹ کو کلر کرنا ہو یعنی کہ جب ہم نے ٹیکسٹ لکھا ہے اس کو ہم نے جسٹ اس حصے کو اس کی بیک سائیڈ پر کلر کرنا ہو تو ہم یہاں سے اس کی بیک سائیڈ پر کلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم نے پوری رو کو کلر کرنا ہو ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہ یہاں پر پیراگراف میں جائیں گے شیڈنگ شیڈنگ میں جا کے ہم جو بھی کلر سیلیکٹ کریں گے وہ ہمارے پوری رو میں وہ کلر آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو چیز ہے یہ صرف جتنا ہم نے ٹیکسٹ لکھا ہے ٹیکسٹ ہائلائٹ کلر یہ اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے یعنی کہ جتنا ٹیکسٹ ہم نے لکھا ہے سیلیکٹ کر کے اس کو اپلائے کیا اتنے حصے میں ہمارے کلر ہوگا اور یہ جو ہائلائٹ اس کا شیڈنگ ہے یہ ہمارے پوری رو کے اوپر آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہ اس کے سٹائلز ہیں یہ میں پاک ڈیپلومہ کوچنگ سسٹم کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ ہمارے پاس یہاں پر اس کا سٹائلز وغیرہ آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پر اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پر اس کا فاؤنڈ سٹائلز تھوڑا سکم یعنی کہ یہاں سے آپ اپنے سٹائلز وغیرہ لگا سکتے ہیں ایف ایپس اور اس کے بعد ایسٹو ہے ٹیکسٹ کو کلر کرنا ہو تو ہم یہاں سے اس کو فاؤنڈ کلر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کلر سیلیکٹ کر رہے ہیں وہ یہاں پر آپ کو فاؤنڈ کا کلر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس یہ فاؤنڈ والا تو کلر ہو گیا نیکسٹ ہے پیرا گراف پیرا گراف میں میں نے الائنمنٹ آپ کو بتا دی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے تک بولٹس بولٹس کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں بولٹس ہمارے کسی بھی چیک لسٹ پہ یا تک عموماً چیک لسٹ پہ یا کنٹریز کے نیم سٹیز نیم نیم یا ویسے ہم سیمپل کوئی نیمز اگرہ لکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس بولٹس جیوز آتے ہیں جیسے کہ ہمیں یہاں پر لکھتے تھا ہوں پاکستان ٹھیک ہے اس کے بعد یو ایسے انڈیا یو ایسے یو ایسے جو میں یہاں پاکستان ٹھیک کروں گا سب کو اس لیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر پاکستان ٹھیک کروں پاکستان ٹھیک کروں پاکستان ٹھیک کرنے پاکستان ٹھیک کروں گا نے یہاں پر بلٹ لگانا ہو وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی میں ایک سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ نے یہاں سے لگانا اسے آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اوکی کرنا ہے اور یہاں سے اوکی کر دینا ہے وہ آپ کو بلٹ یہاں پر ڈیفالٹ میں آجائے گا اور یہاں پر بھی آپ کے پاس باہر سیو ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر اپنے کوئی پکچر لگانا چاہتے ہیں بلٹس کے سیمبلز کے بجائے کوئی پکچر لگانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے یہاں پر جائیں گے سیمبلز کے بجائے آپ نے کیا کرنا ہے پکچر کے اوپر کلک کرنا ہے پکچر کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر امپورٹ اور یہاں سے آپ نے کوئی پکچر سیلیکٹ کر لینی ہے ایڈ کریں گے اور یہاں سے اوکے کر دیں گے اور یہاں سے پھر آپ نے اوکے کرنا ہے یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس بلٹس میں پکچرز آ چکی ہیں اور اس کے بعد ایسے ہی بلٹس میں ختم کر دیتا ہوں نمبرز کا بھی سیم یہی سین ہے آپ نے یہاں پر نمبرز کو سلیکٹ کر لینا ہے ای بی سی میں یا رومن میں یا ویسی نمبرز کو سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ پیرا گرافز یہ بھی نمبرز کی ہی کٹیگری ہیں یہاں سے بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہاں پر آرٹیکلز اگر آ جاتے ہیں اگر کوئی آرٹیکل وغیرہ لکھنا ہو تو یہاں پر آپ آرٹیکل بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے نیچے آرٹیکل ون پاکستان ہے پاکستان کے بارے میں ڈیٹیل لکھتے ہیں یعنی یہ آپ کے مین جو ہے وہ ہیڈنگز بن چکے ہیں آرٹیکلز بن چکے اس کے نیچے آپ اس کی ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس فور آرٹیکلز بنیں اس کے بعد یہاں پر میں نیچے ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں آلائنمنٹ میں ہمارے پاس جسٹیفائی رہا گیا تھا جسٹیفائی کا کیا کام ہے جسٹیفائی یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں پاک ڈیپلوم پاک ڈیپلوم اسی کو میں کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد یہاں پر میں پیسٹ کر دیتا ہوں کوپی کیا اور اس کے سامنے اس کو پیسٹ کر دیئے ہیں اب یہ دیکھئے گا یہ ہمارے پاس ایک پورا پیرا گراف بن چکا ہے جب ہمارے پاس ایک پیرا گراف کے اوپر ہم جب ٹریپل کلک کرتے ہیں اور وہ پورا سلیکٹ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پیرا گراف ہے اس میں یہ دیکھئے گا یہ لائن بڑی ہے یہ چھوٹی ہے اور یہ اس سے چھوٹی ہے جسٹی فائی کرنے سے ہمارے پاس کیا ہوگا ہے جسٹی فائی تین قسم کے ایک لو میڈیم ہائی لو کرتے ہیں تو یہ دیکھے گا یہ بلکل یہاں پر دونوں طرف سے ایکوال ہو گیا ہے اگر ہم میڈیم پہ جاتے ہیں تو ان میں سپیسنگ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی ہائی پہ جائیں گے تو اس میں سپیس اور زیادہ ہائی ہو جائے گی ٹھیک ہے لو یہ ہوتا ہے ہمارے جسٹی فائی کرنے کا طریقہ اس کے بعد اسی کو میں کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کر دیا کنٹرول بی سے ٹھیک ہے سپیس اب یہ جو چیز ہے یہ دیکھئے گا اس سے ہم اپنا جو بھی ٹیکس لکھا ہے اس کو ہم آگے کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈائریکٹ ایک طریقہ کر یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں پر نیچے انٹر کریں انٹر کر کے پیسٹ کریں اور یہاں پر آپ کیا کریں گے ہوم پہ جائیں ٹیب ٹیب پریس کریں یہ پھر بھی ہمارے یہ ہمارے ٹیکس جو ہے وہ آگے جائے گا آپ بیک سپیس کریں گے تو وہ اتنا ہی ہمارے پاس پیچھے آ جائے گا یہ دیکھئے ہیں یہ ہے یہاں پر میں لکھ دوبارہ پیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر آ کر میں جب ٹیب کو پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں پر آ گیا اسی طریقے سے میں انٹر کر کے یہاں پر بھی پیسٹ کروں گا اب میں نے ٹیب دو مرتبہ پریس کیا تھا اوپر ایک دو یہاں پر پیسٹ یہ بلکل اس کے ایکول نیچے کوپی ہو جائے گا پیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چیز آ جائے گی ہمارے پاس اس کو میں سیلیکٹ کروں گا تو یہ ہمارا رائٹ سائٹ سے شروع ہو جائے گا اگر ہم کوئی اردو میں ٹائپ کر رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے تو وہ سارا ہمارا رائٹ سائٹ سے شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے لیفٹ سائٹ سے کرنا ہے تو آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ سارا ہمارا لیفٹ سائٹ سے شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں فائنڈ ریپلیس find and replace find کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا اس کی شارٹ کٹ کی ہے جو وہ control plus f ہے اب یہاں پر control plus f کی ہے تو یہاں پر یہ سرچ کرتا ہوں پاک t a کے پاک جیسے میں نے یہاں پر پاک لکھا ہے تو وہ ہمارے پاس نیچے بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ پورے ڈوکومنٹس میں 20 مرتبہ جو ہے وہ پاک لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہم نے نیچے سرچ کیا ہے اوپر پاک تو یہاں پر وہ سارے جو ہے وہ highlight ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب دوسرا option تھا ہمارے پاس replace کا replace میں ہمارے پاس shortcut keys ہوتی ہے control plus h ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ پاک لکھا ہوا ہے اوپر تو یہاں پر میں پاک کے جگہ کوئی یعنی کہ change کرنا چاہتا ہوں اس کے دو طریقے کا رہے ہیں نمبر ون سب سے پہلے آپ find next کریں ٹھیک ہے سٹارٹ سے کر لیتے ہیں find next find next کریں گے وہ ہمیں بتائے گا کہ start میں یہاں پر پاک لکھا ہوا ہے آپ نے یہ change کرنا ہے یا اس کے علاوہ کوئی change کرنا ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں اس کو میں replace کر دوں اگر just میں نے اس کو replace کرنا ہے تو میں کہہ کروں گا replace کے اوپر click کر دوں گا تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ پاک diploma کے بجائے پاکستان diploma بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد next پھر وہ بتا رہا ہے کہ دوسرا پاک جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو اس کو میں find next کر دوں گا اگر میں نے اس کو change نہیں کرنا جہاں پر بھی میں نے change کرنا ہوا وہاں پر میں اس کو replace کر دوں گا ٹھیک ہے اگر آپ پورے documents میں آپ تمام جہاں جہاں پاک لکھا اس کو پاکستان میں convert کرنا چاہتے تو آپ کیا کریں گے replace all کے اوپر click کر دیں گے جیسے ہی آپ replace all کے اوپر click کریں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ سارے جو ہے وہ پاک جو ہیں وہ پاکستان میں convert ہو گئے ہیں اور ان کی تدار 20 تھی ٹھیک ہے یہ ہمارا آ گیا find and replace اس کے بعد یہاں پر اگر آپ نے یہ highlight کیا ہے کہ اس کا color ختم کرنا چاہتے تو آپ یہاں پر click کریں گے اور no color کے اوپر click کر دیں گے ٹھیک ہے ایک چیز رہ گی اس میں میرے خیال سے یہ دیکھی گا یہ ہمارے پاس ہیں cases sentence case lower case sentence case میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پہلے لفظ جو ہے وہ capital ہو جاتا ہے باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس لفظ ہوتے ہیں وہ small میں آ جاتے ہیں یہ دیکھیں sentence case میں نے apply کیا ہے اس میں پہلے لفظ جو ہے وہ capital آ گیا باقی سارے تمام لفظ جو ہیں وہ small میں آ گیا ہے جو ہے جتنا ہمارا پیرا گراف تھا اگر میں یہاں پر کسی جگہ فل سٹاپ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے فل سٹاپ لگا ہے اب میں اس کو sentence case میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں گا diploma جو ہے یہ d جو ہے وہ بھی capital میں آ گیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو select کرتا ہوں select کرنے کے بعد دوہر case کرتا ہوں تو تمام لفظ جو ہے ہمارے small میں آ جائیں گے اور اگر میں یہاں پر upper case کرتا ہوں تو تمام کے تمام ہمارے capital میں آ جائیں گے تو آج کے لئے صرف اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور subscribe کریں اللہ حافظ